بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹورنٹس آج ہم سٹارٹ کریں گے یونٹ نمبر ٹو ہیلتھ اینڈ سیفٹی اس کی ٹرانسلیشن اور اس کی ڈیفکل ورڈز کی میننگ آپ کے پاس پینسل رولر اینڈ ریزر آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے آپ نے بکس کے میننگ جو ہے وہ اپنی بک پہ بھی نوٹ کرنے ہیں اور اپنی رف نوٹ بک میں بھی ان کو لکھنا ہے ہماری باڈی جو ہے وہ ایک مشین کی طرح ہے جس طرح آپ کو اس پکچر میں یہ کار نظر آ رہا ہے کار کو دیکھیں ہم اس میں ہم اس کی صفائی کا خیال رکھتے ہیں ہم اس میں پیٹرول ڈالتے ہیں ہم اس کے ٹائر میں ہوا پھرتے ہیں ہم اس کے انجن کو آئل دیتے ہیں یہ ایک مشین ہے اور ہم اس کا پروپر خیال رکھتے ہیں اگر ہم اس کا خیال نہیں رکھیں گے تو یہ صحیح طریقے سے کام نہیں کرے گا تو جو ہماری باڈی ہے وہ بھی ایک مشین کی طرح ہے باڈی مشین باڈی جسمانی جسم مشین مشین کا مطلب ہے مشین اور باڈی is like an amazing machine ہماری باڈی بھی ایک مشین کی طرح کام کرتے ہیں amazing حیرت انگیز مشین مشین it does different jobs different مختلف jobs کام a car is a machine and needs to be looked after so that it can run گاڑی بھی ایک مشین ہے and needs needs ضرورت to be looked after دھیک پال so that it can run run دورنا your body is like an amazing machine ہماری باڈی ایک مشین کی طرح ہے it does different jobs یہ ہمارے لئے مختلف کام کرتی ہے a car is a machine and needs to be looked after گاڑی بھی ایک مشین ہے جس کا جس کو بھی دیکھ پال کی ضرورت ہوتی ہے so that it can run تاکہ یہ اچھی طرح چل سکے دور سکے اور your body is also a machine and that needs to be looked after جس طرح یہ گاڑی ہے اس طرح ہماری باڈی بھی ہے ہماری باڈی بھی ایک مشین ہے اور اس مشین کو looked after looked after mean دیکھ پال look after کرنے کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے ہمیں اپنے بال دھونے چاہیے ہمیں اپنی باڈی صاف کرنے چاہیے ہمیں اپنے nails trim کرنے چاہیے ہمیں اچھی خوراک کھانی چاہیے ہمیں time پر سونا چاہیے یہ سارے طریقے ہیں کہ ہم اپنی باڈی کی دیکھ بال کر سکیں یہ ہے ہمارا page number 8 unit number 2 اس کے meanings آپ اپنے پاس book پہ بھی note کر لیں اور آپ اپنی rough note book میں بھی ان meanings کو لکھ لیں اس کے بعد ہے ہمارا page number 9 ٹھیک ہے page number 9 جو ہے اس پہ ہے your muscles need food and exercise to work ہمارے جو muscles ہیں muscles کو double underline کریں muscles پڑھے needs ضرورت exercise فرضش work کام your muscles need food and exercise to work ہمارے muscles کو کس چیز کی ضرورت ہے ورزش کی اور اچھی خوراک کی اچھی خوراک کا کیا مطلب ہے healthy food healthy کا مطلب ہے صحت مند اب یہاں پہ آپ دیکھیں ہمارے پاس پانی ہے ہمیں زیادہ سے زیادہ پانی پینا چاہیے اس گلاس میں ہمارے پاس ملک ہے ہمیں دودھ پینا چاہیے یہاں پر پکچر میں آپ کو بریڈ نظر آ رہی ہے ایگ ہے vegetables ہیں fruits ہیں meat ہے meat میں ہمارے پاس fish ہے salad ہے یہ ساری چیزیں کیا ہیں یہ سارے healthy food ہیں صحت مند food ہمیں ان کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے صحت مند رہنے کے لئے they will get strong if you eat healthy food strong طاقتور eat healthy صحت مند کھانا اگر ہم یہ صحت مند چیزیں کھائیں گے یہ fruits یہ vegetables bread milk water یہ ساری چیزوں ان چیزوں کا ہم زیادہ استعمال کریں گے تو ہمارے باڈی صحت مند رہے گی do not eat too much junk food ہمیں بہت زیادہ too much بہت زیادہ junk food junk food وہ والا جو بازار میں ہوتا ہے جس میں کم غزائیت ہوتی ہے جس میں کم انرجی ہوتی ہے وہ ہماری باڈی کو زیادہ انرجی نہیں دے دی اس کو ہم کہتے ہیں junk food junk کم غزائیت تو ہمیں کم غزائیت والے foods نہیں کھانے چاہیے ہمیں ایسے food کھانا چاہیے جو ہمارے باڈی کو طاقت دے سکے how you can look after your body ہم اپنی باڈی کا کیسے خیال رکھ سکتے ہیں there are many ways بہت سارے طریقے ہیں to look after your body اپنی باڈی کی حفاظت کرنے کیلئے keep your body clean اپنی باڈی کو صاف رکھنا چاہیے جیسے آپ کو پکچر میں نظر آ رہا ہے یہ بوائے ہے یہ اپنے ہیئر کام کر رہا ہے یہاں پر نیکس پکچر میں ہمیں نظر آ رہے کہ hand washing ہو رہی ہے hand washing مطلب ہاتھ دھونا اس پکچر میں آپ کو گرڈ نظر آ رہی ہے جو کہ اپنے teeth پرش کر رہی ہے تو یہ سارے طریقے ہیں اپنی باڈی کا خیال رکھنے کے لئے صحت من رہنے کے لئے اور صاف رہنے کے لئے your body needs exercise ہماری باڈی کو exercise کی ضرورت ہوتی ہے this will keep all your body parts work properly needs ضرورت parts حصے properly اچھی طرح your body needs exercise ہماری باڈی کو exercise کی ضرورت ہے جس طرح آپ کو یہ بچہ نظر آ رہا ہے یہ کھیل رہا ہے فٹبال کے ساتھ تو یہ کھیل کھیل میں ہی اس کی باڈی کی exercise بھی ہو رہی ہے next آپ کو boy نظر آ رہا ہے وہ cycle چلا رہا ہے تو cycle بھی وہ چلا رہا ہے وہ cycle بھی enjoy کر رہا ہے اس کی باڈی کی exercise بھی ہو رہی ہے تو ہماری باڈی کو exercise کی ضرورت ہے this will keep all your body parts work properly اس سے کیا ہوگا ہماری باڈی میں ہماری باڈی اچھی طرح کام کر سکے گی یہ ہے ہمارا page number 9 اس میں بھی آپ کو یہ سارے meanings جو ہے یہ translation یہ آپ کو نظر آ رہی ہے meanings آپ کو نظر آ رہے ہیں تو یہ سارے meanings آپ نے اپنے بک پر نوٹ کرنے ہیں اور rough road book میں بھی ان کو لکھنا ہے تکیو